اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو سٹیل لرننگ اسے کیا آپ کیپشن میں ریٹ کر چکے ہوں گے کہ ہم لوگ آج پرنٹنگ برش ہولڈر کو جنسا ہے وہ دینیو کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ لوگ یہ گلاس جار دیکھ لیں گی میرا پاس تو ایک پکل اچار مطلب اچار کا ایک جار پڑا ہوا تھا تو میں نے اسے ہی دینیو کرنے کا سوچا تو فرسٹ آف آل یہ کلرز میں سلیکٹ کرنے جا رہے ہوں تو یہ میں نے برائٹ سے کلر سلیکٹ کیے ان میں سے مجھے کوئی ایک چوز کرنا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سا کلر چوز کروں سو آئی ڈیسائیڈ ٹو ٹیک کہ میں جنسا ہے وہ ان سب کلرز میں سے ییلو چوز کروں تو ییلو کلر چوز کروں جنسا ہے وہ میں نے پکل لیا اور اب اسے اپلائی کرنے کے بارے تھی تو بیٹر ہے کہ آپ لوگ اگر گلاس کلرز یوز کر لیں تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس گلاس کلرز اویلیبل نہیں ہیں تو پھر آپ ایک رائیلک کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک رائیلک کلرز آپ نے تھوڑا سا گلاس کے اوپر رکھنا ہے اور بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرا بروش جو ہمارے پاس ہوتا ہے فوم برش یوز کریں اگر فوم برش اویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ سیمپل برش کے ساتھ بھی سے کوٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس کی کوٹنگ جنسا ہے اگر ہم لوگ نے کمپلیٹ کرنی ہے تو آہستہ آہستہ اس کو ہم لوگ کوٹ کرتے جا رہے ہیں یہ فرسٹ کوٹنگ میں جنسا ہے تھوڑی بہت اس کے اندر لائننگ وغیرہ نظر آئیے اگر آپ فوم برش یوز کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو لائننگ نظر آ رہی ہے وہ نظر نہیں آئے گی سیکنڈلی آپ لوگ نے اسی ایک منتبہ کوٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے نیکسٹ اس کے بعد ہمارا یہ اوپر والا حصہ رہ گیا تھا اس کے لیے اب مجھے دوبارہ سے پینٹنگ جونسا ہے وہ پور کرنا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے میں اسے کوٹ کرنا سٹارٹ ہو گئی تو یہ دیکھیں جی ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے نیچے والے حصے کی کوٹنگ اب ہم لوگوں نے اوپر والے کا بھی کوٹ کر لیا تھا اور ڈرائی ہونے کے بعد یہ جہار میں جب بہت ہی زیادہ سمپل لگ رہا تھا تو سو آئی ڈیسائیڈ کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیزائن بنایا جائے تو یہ سٹینسلز میں نے دراز اپ سے مگوائی تھے تو یہ جنسا ہے میں اسے دیکھوں گی اور یہ جنسا چھوٹا ڈیزائن ہے آئی ڈیسائیڈ کہ میں یہ جنسا ہے اس جار کے اوپر پوٹ کروں لیکن یہ بڑے کو بھی سوچا جا سکتا تھا لیکن یہ بہت ہی بڑا لگ رہا تھا اس وجہ سے مجھے نہیں لگا کہ یہ چھوٹے سے جار کے پر یہ بڑا بڑا ڈیزائن اچھا لگے گا تو سو آئی ڈیسائیڈ کہ یہ چھوٹے والا میں کوپی کروں اس کے اوپر تو میں نے اس طرح سے یہ ٹیپ کے ساتھ سٹک کر لیا تھا لیکن ٹیپ شاید پہلے سے لگی ہوئی تھی تو وہ سٹک نہیں ہو رہی تھی بار بار اتر رہی تھی سو میں نے جنسا ہے اس کو فرسٹلی برش کی ساتھ لگانے کا سوچا لیکن پھر حیال آیا کیا کہ شاید برش سے صحیح طرح سے نہ لگ سکے تو میں نے جو ہے اپنی چھوٹی مہن کارڈیو لیا کہ تم جنسا ہے وہ کوٹن جنسا ہے وہ ارینج کرو تو برش کے ساتھ پہلے اسے کوٹ کرنے لگی تھی لیکن پھر آئی ڈیسائیڈ کہ میں نہ کروں یہ ٹیپ بار بار کی اتر رہی تھی پھر میں نے اس کے پیچھے کلرس کو رکھا اور اس کے بعد میں نے ریسائیڈ کیا کہ میں یلو کے ساتھ کی برائٹ نیون کلر چوز کرتے ہوں پہلے اورنج کا سوچا لیکن اورنج جنسا ہے وہ یلو کے اوپر اچھا نہیں لگتا تو سو آئی ڈیسائیڈ تو ٹیگ دس پینک نیون کلر جو کہ بلو بارڈ سے میں نے آرڈر کیا تھا یہ جنسا ہے وہ میں آپ کوٹن کے ساتھ اپلائے کروں گی اور آہستہ آہستہ اسے اپلائے کریں گے ہم لوگ اتحان رہنا چاہیے کہ جنسا ہے وہ ٹیپ کے ساتھ صحیح طرح سے یہ اسٹینسل سٹک ہونے تو اس ڈیزائن کا خراب ہونے کا حدشہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس طرح ہم لوگ پٹ کرتے جائیں گے اپلائے کرتے جائیں گے اپلائے کر لیا جب تو ایک سائٹ جنسا ہے وہ تھوڑی دیرے سوکنے کے لیے جب تک سوک جائے گی پھر ہم لوگ اسے اتار کے اور دوسری سائٹ پھر دوبارہ سے سر پھر ہلیں گے گنگ تو یہ Screen مل گنگ 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 موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہم لوگ برانچز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے ایک ہی برانچ سنگل برانچ کے ساتھ کونیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ سارے جو چھوٹی چھوٹے فلاورز بنے ہوئے ہیں فلاورز لائک سر چکچرز ہم لوگ برانچز کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے کہ ایک برانچ کے اوپر ہی اتنے اتنے فلاورز نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ایک پیارہ سا لک کریٹ ہو جائے گا ٹھے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں فائنل لک پورشن میں نے خالی چھوڑ دیا تھا تو اس کے اوپر ہم لوگ لکھ لیں گے برش ہولڈر اگر آپ کو چھوڑ لکھنا چاہتے ہیں اپنا نیم کسٹمائز اس جار کو کرنا چاہتے ہیں تو یو کن رائٹ دار ٹھنگ ٹو ہم لوگ کی برش ہولڈر میں نے یہ لکھ لیا ہے اپنے جار کے پر آپ اپنے جار کو اپنے لحاظ سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور یہ بلکل سمبل سا جار جنسا ہے وہ اب ایک خوبصورت سے کسٹمائز جار کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے اب میرے یہ ٹیبل کے پر پڑھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنا پینٹنگ برش ہولڈر کو رینیو کیا یا پھر اس طرح سے کسی طرح سے آپ لوگ نے پینٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ اس کی پچھر پوسٹ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا اور اگر آپ لوگ کے پاس ایک رائلک پینٹس کے جگہ گلاس پینٹنگ کلرز ہیں تو وہ بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہوگا ان کو یوز کرنے کا تو آپ لوگ فائنل لوگ دیکھ چکی ہیں آپ لوگ ضرور بتائیے کہ کمنٹ میں آپ لوگ کو کیسی لگی تھانکیو فور یور سپورٹ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی